بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم رسٹن اوریجن نامی اس بینک کا سٹاف اکتوبر کا وہ دن شاید کبھی بھی نہ بھول پائے جب او تھا اینڈرس نامی یہ شخص ان کے بینک میں ڈیپوزٹ کروانے آیا ان کے حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے کوئی عام ڈیپوزٹ نہیں بلکہ سکوں کا ڈیپوزٹ کروانا تھا ان سکوں کو یہ شخص پینتالیس سال تک جمع کرتا رہا تھا اور جب بینک والوں نے ان سکوں کی کل مالیت اس شخص کو بتائی تو یقیناً اس کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا ہوگا اس شخص کے پاس اتنے زیادہ سکے جمع ہو گئے تھے کہ ان کو ایک بینک تک ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک ٹرک کی اور پھر ان کو بینک کے اندر لانے کے لیے ایک ریڈی کی بھی ضرورت پڑی اور اس سارے کام میں انڈرز کی اس کے پانچ دوست اور گھر کے افراد مدد کر رہے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان سکوں کا کل وزن تقریباً ایک ٹن کے برابر تھا اور ان کو پانی کی پندرہ بڑی بوتلوں میں جمع کیا گیا تھا اس کو ان سکوں کی تعداد کا اندازہ تھا اس لیے اس نے بینک جانے سے پہلے ہی بینک والوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ فلان دن وہ اپنے اس عجیب و غریب ڈیپوزٹ کے ساتھ بینک آئے گا اس بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے اے بی سی نیوز کو ایک انٹریویو میں بتایا کہ ہمیں اس کے یہ سارے سکے دیکھ کر حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ اس نے کئی سال لگا کر ایک بڑی تعداد سکوں کی اکٹھی کر لی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت یہ شخص تقریباً ستر سال کا تھا اور اس نے تقریباً پینتالیس سال پہلے یہ سکے جمع کرنے شروع کیے تھے اس کو ایک بار ایک سکہ گرا ہوا ملا جو کہ اس نے اٹھا کر سنبھال لیا اور اس بات نے اس کے اس یقین کو پکا کیا کہ یہ سکہ اس پر خدا کی رحمت ہے اس لیے اس کے بعد اسے جو بھی کوئی سکہ ملتا وہ اسے سنبھال لیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشغلہ شوک کا درجہ احتیار کر گیا اور اب یہ شخص ایک پراپر کائن کولیکٹر بن چکا تھا حتیٰ کہ وہ لوگوں سے نوٹوں کے عوض سکے لے لیا کرتا تھا اس نے بتایا کہ وہ جس سکول میں جاب کرتا ہے اس کے بچوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میں کائن کولیکٹر ہوں اور وہ مجھے سکے لا کر دیتے تھے لیکن میں نے نہ تو کبھی اپنی بیوی سے اور نہ ہی ان بچوں سے ان سکوں کے عوض رقم ادا کیے بغیر کوئی بھی سکہ لیا یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص نے آخر اتنا عرصہ ان سکوں کو جمع کرنے کے بعد ان سارے سکوں کو بینک والوں کے حوالے کیوں کر دیا کیونکہ وہ ابھی بھی تو اپنے اس شوک کو جاری رکھ سکتا تھا اصل میں جب اس شخص نے اپنے گھر کی انشورنس والی کمپنی کو بتایا کہ وہ کائن کولیکٹر ہے اور ایک بڑی رقم سکوں کے شکل میں اس کے گھر میں موجود ہے تو ان نے صاف الفاظ میں اسے بتا دیا کہ اگر اس کے گھر کو کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو باقی نقصان کی تلافی تو ہم کریں گے لیکن ان سکوں کا نقصان اس انشورنس پالیسی کے تحت پورا نہیں کیا جائے گا اب اسے جب ان کے ضائع ہو جانے کا ڈر لگا تو اس نے پینتالیس سال کے بعد ان کو بینک والوں کو دے کر ان کے ایوز رقم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اس شخص نے سکے اکٹھے کرنے کے لیے ہر طرح کے ممکنہ طریقے اختیار کیے اور اسی طرح ان کی حفاظت بھی کی انیس سو ستر میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں پینیز کی شارٹیج ہو گئی اور امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص سو ڈالر کے برابر پینیز لا کر دے تو اسے پچیس ڈالر زیادہ دیے جائیں گے لیکن انڈرز نے اپنے شوق کو تب بھی فروخت نہ کیا ورنہ وہ ان سکوں کے بدلے اچھی خاصی رقم حاصل کر سکتا تھا جب اس شخص کی ان سکوں سے بھری ساری پندرہ بوتلوں کو کھولا گیا تو ان کا کل وزن بارہ سو ستر کلو بنا جو کہ ایک بڑے بل کے وزن سے بھی زیادہ ہے اب یہ پندرہ کی پندرہ بوتلیں بینک پہنچ چکی تھیں اور اگلا کام ان سکوں کو بوتلوں سے نکالنا تھا ان لوگوں نے ان بوتلوں کو پلاسٹک کنٹینرز میں رکھر کلہاری سے ہر بوتل کو توڑ دیا اور یوں ان نے ان بوتلوں سے تو جلد از جلد چھٹکارہ حاصل کر لیا لیکن ابھی ان تمام سکوں کو گننا باقی تھا یہ بات تو تیہ تھی کہ بارہ سو ستر کلو وزنی ان سکوں کو ہاتھ سے گنتے ہوئے ایک مدت لگ سکتی تھی لیکن ان بینک والوں کے پاس ان سکوں کو گننے کے لیے آٹومیٹک مشینز موجود تھیں پلاسٹک کی بالٹیوں کو ان سکوں کو ان مشینز میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا لیکن آٹومیٹک مشینز کے باوجود بھی ان لوگوں کو ان سکوں کو گنتے ہوئے تقریباً پانچ گھنٹے لگ گئے اگرچہ بینک والوں کے لیے یہ صرف سکے تھے لیکن انڈرز کے لیے یہ پنتالیس سال کی محنت تھی اس بینک سٹاف کو ہر بیس منٹ کے بعد ان مشینز کے نیچے موجود کوئن بیگز کو تبدیل کرنا پڑتا تھا اور ہر بیگ میں صرف پجاس ڈالر کے برابر ہی سکے آ سکتے تھے اس کے علاوہ ان بینک والوں کو ایک سے زیادہ مشینز ان سکوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کرنی پڑی ان پانچ گھنٹوں کی سخت محنت کے بعد اب یہ بینک والے ان تمام پیسوں کو ٹوٹل کر چکے تھے اور اب انڈرز کی پنتالیس سال کی محنت کا صلاح ملنے والا تھا یہ تمام رقم کل ملا کر پانچ ہزار ایک سو چھتیس اشاریہ چار چھے ڈالر کے برابر بنی اس شخص کو یہ رقم کولیکٹ کرنے میں پنتالیس سال یعنی کہ سولہ ہزار چار سو پچیس دن لگے اور اب اس کے پاس تقریباً پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ موجود تھے انڈرز نے بتایا کہ اگر ہوم انشورنس کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ان سکوں کو جمع کرنے سے نہ رکھتے اور ان کو اپنی رہتی عمر تک جمع کرتے ہی رہتے انڈرز صرف اکیلے شخص نہیں ہیں جو کہ سکوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں بلکہ دوہزار پندرہ میں بی بی سی نے ایک چائنیز شخص کے بارے میں رپورٹ دی تھی کہ اس نے اپنے جمع کیے ہوئے سکوں سے ایک کار خریدی ہے اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ شخص ان سارے پیسوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے کوئی بھوت ہی اٹریکٹیو کام تو اس شخص کے ذہن میں نہیں تھا لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروانی ہے اور وہ اس رقم کو اس پیمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کا شوق رکھتا ہے کمنٹ باکس میں اپنا شوق اور اپنی کہانی ہم سے ضرور شیئر کریں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ